ہیلو گائیس یوٹیوب چینل اجیدان پھرکی میں آپ کا سواگت ہے آپ کیسے ہیں آسا ہے آپ اچھے ہوں گے گھر میں رہیے سرکشک رہیے گائیس آج میں آپ کو ایک سندر واتر فار کا درسن کراؤں گا جو آپ کے من کو موح لے گی کچھ پل کے لیے سب کچھ دکھ درد کو بھول جائیں گے کورونا کا ڈر کچھ پل کے لیے چلا جائے گا اور آپ نہ رومانٹیٹھوں اٹھیں گے یہ حجل پرپات کوربہ جلے میں اس چیز ہے اور کوربہ سے ساٹھ کلومیٹر کی دوری پر ہے آپ وہاں اپنے وہاں سے جا سکتے ہیں تو آئیے دوستو آج ہم چلتے ہیں دیو پہری گاؤں جہاں دیو پہری واتر فار ہے گائیس میں چلتے چلتے ایک کہانی سناتا ہوں کہانی کے پاتھ تالپنک ہیں گائیس راجو کی ماں ایک اسکول کی ٹیچر ہے اور اپنے بیٹے راجو کی پڑھائی سے کافی سنتوست ہے کیونکہ وہ اس بار کچھا دسویں کی بورڈ پر اکشاگی تیاری کر رہا ہے صبح سام پرتی دن پڑھائی کرتا اپنا ہمورک بھی پورا کرتا دوستوں کے ساتھ بھی وہ بینا کام کا نہیں گھومتا لیکن یہ کیا ہے گائیس اس کا پہلا پیپر ہی خراب ہو گیا راجو نے کہا یاد تو کیا تھا پر پریشہ حال میں بھول گیا بہت کوشش کرنے پر بھی یاد نہیں آیا ماں میں کیا کروں گائیس آج ادھیکانس ویدیاتھیوں کی یہی سمسیہ ہے پڑھتا تو ہوں پر بھول جاتا ہوں یاد تو کرتا ہے پر بھول جاتا ہوں پریشہ حال میں بیٹھتے ہی بھول جاتا ہوں کیا کروں میرا بس چلتا تو پستک کو ہی بھول کر پی جاتا گائی کی طرح ہیلو گائیس جائیے گا نہیں آج میں آپ کو پستک کو بھول کر پینے کی ترقیب بتاؤں گا اس ترقیب کو اپنانے کے بعد آپ کبھی یا سکایٹ نہیں کر پائیں گے کہ میں بھول گیا مجھے یاد نہیں ہوتا گائیس بھولنے کی بیماری سے چھوٹکارا پانا ہے تو بنے رہیے میرے ساتھ گائیس پلیز میرے ویڈیو کو سبکرائب کر گھنٹی بجائیے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے گائیس آپ نے گائے کو دیکھا ہے ہمارے دیش میں گائے کو گھوم آتا کرتے ہیں اس کی پوجہ بھی کرتے ہیں اس کا کارن دھارمک اور بگیانک بھی ہے کیونکہ گائے پورا جیون مانو سیوہ میں لگا دیتی ہے وہ ہمیں پوسکک دودھ گوبر یوم آسدھیے گوڑوالا موچر بھی پردان کرتی ہے مارنے کے بعد بھی اس کا چمڑا حلی دانت اور اکیوک بہین سامادری بنانے میں کیا جاتا ہے گائے کا دودھ اتیادک پوسکک ہونے کے کارن نئے جن میں سیسو کو ہی گائے کا دودھ پلائے جاتا ہے تھوٹے بچوں کو گائے اپنا بیٹا سمجھ کر دودھ پلاتی ہے یہی کارن ہے گائے کو ہمارے دیش میں گو ماتا کرتے ہیں گائے گھانس چھرنے کے بعد چارہ کو سیرے اپنے پیٹ میں نہیں لے جاتی پر گائے کے پیٹ کے پہلے ایک اور پیٹ ہوتا ہے جسے ہم ابو میسم اور رومینہ کہتے ہیں گائے گھانس چھرنے کے بعد پیٹ میں نگلنے سے پہلے اسی پہلے والا پیٹ میں چارہ کو رکھتی ہے اور جب گائے آرام کرتی ہے اس سمیں اس ٹھائلی سے چارہ کو موہ میں نکال کر بڑی اتمنان اور سکون کے ساتھ جگالی کرتی ہے گائے جب جگالی کرتی ہے تو اس کے چہرے میں عجیب سانتی دکھائی پڑتی ہے گائیس گائے ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمیں بھوزن کو چوا چوا کر کھانا چاہیے گائیس گائے ہمیں سکھاتی ہے کہ جب آپ اسکول میں پڑھائی کرتے ہیں ٹیچر آپ کے گیان کی باتیں سکھاتے ہیں پرسنوں کا اکتر بتاتے ہیں تب آپ گیان کا چارہ کھاتے ہیں گھڑی کی بھی گیان آری ویسے کو سمجھاتے ہیں اور جب آپ اسے سنتے ہیں اس سمیں آپ گیان کا چارہ کھاتے ہیں گائیس گائے کی طرح گھر واپس آ کر آپ جگالی نہیں کرتے جگالی کرتے سمیں گائے چارہ کو چبا چبا کر بھاریک ٹکڑوں میں بدل دیتی ہے جسے وہ پوسٹک ہو جاتا ہے اور سارہ ترتو کھون میں مل جاتا ہے اور ہمیں میٹھا دوب دیتی ہے گائیس آپ بھی گھر آ کر اس جان کو جو آپ نے اسکول میں کھایا ہے جگالی کیجئے ارثار اس پر منن کیجئے چنتن کیجئے سوچئے اور اس پر بیچار اس بیشہ پر بیچار کیجئے اور پوسٹک کا سہارہ لیجئے یہ کام پوسٹک پڑھنے کے علاوہ کرنا ہے گائیس جب آپ اس طرح کا ابھیاس روز کریں گے تو نسچہ ہے آپ جو پڑھیں گے وہ ہمیشہ کے لیے یاد ہو جائے گا اور جب بھی آپ سے پرسند پوچھا جائے گا آپ پینار ڈیری کیے اُتر دیں گے اور آپ کو اپنے منجل مل جائے گی اور منجل تک پہنچنے میں دنیا کا کوئی طاقت آپ کو روپ نہیں پائے گی ہیلو گائیس اب ہم پہنچ چکے ہیں اب آپ درسل کیجئے اور آنند لیجئے جاتے جاتے ایک پرسند کس دیش کے لوگ کٹے کا ڈودھ پیتے ہیں گائیس اس کا اُتر اگلیے ویڈیو میں آپ ضرور دیکھئے گائیس ویڈیو پسند آیا تو لائک کریں شیئر کریں اور سبکرائب ضرور کریں بائی بائی موسیقی 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 آگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے بائی بائی موسیقی